بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السلم مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر سو اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر ایک سو چالیس بَلَا يَسِحُ السَّلَمُ عِنْدَ عَنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِط بے سلم درست نہیں ہوتی امام صاحب کے ندیک مگر سات شرائط کے ساتھ یہ سات شرطیں ہوں تو پھر بے سلم درست ہوتی ہے پہلی شرط جنس معلوم جس چیز پر بے سلم ہو رہی ہے صورت مسئلہ یوں بنا لیں کہ میں مسلم الہ ہوں یعنی باعے ہوں اور کاشف یہ رب السلم ہے مشتری ہے تو ایندام ایسے چلتے رہیں گے جس رہا پہلے بھی میں باعے ہوتا تھا اور لڑکا مشتری ہوتا تھا تو میں مسلم الہ اور یہ ہے مشتری یعنی رب السلم تو جنس معلوم جب ہم باعے سلم کرنے لگیں گے تو اس میں جنس معلوم کا تذکرہ ہوگا یعنی میں نے اس کو جو چیز بیچنی ہے وہ میں کیا بیچ رہا ہوں جنس معلوم مثلا میں نے اس کو گندم بیچ لیا وہ جو گندم ہے وہ سکیہ ہو یا بخسیہ ہو سکیہ کا معنی جس کو جاری پانی سے سراب کیا جاتا ہو جاری پانی جیسے نہر کونان ٹیوب ویل جس کو جاری پانی جیسے نہر وغیرہ کے پانی سے سراب کیا جاتا ہو بخسیہ جس کو بارش کے پانی سے سراب کیا جاتا ہو اچھا آگے یہ سکیہ کیوں کہتے ہیں بخسیہ کو بخسیہ کیوں کہتے ہیں نیتے ہاشم لکھا ہوئے دیکھ لینا وصفت معلومت اور اس کا وصف معلوم ہو جیسے ہمارا قول جید اور ردی بیگندم جید ہوگی یا ردی ہوگی وَمِكْدَارٌ مَعْلُومٌ مِكْدَارٌ مَعْلُومٌ ہو جیسے ہمارا قول قَذَا قَيْلًا بِمِكْيَالٍ مَعْرُوفٍ اَوْ قَذَا وَزْنًا معروف پیمانے کے ذریعے سے اتنے قیل یا اتنے وزن معروف پیمانہ قیل میں تو پیمانہ ہوتا ہے نا مثلا وہ جو برطن وہ ٹین جس میں آپ نے ڈال کر دینا ہے وہ معروف ہو غیر معروف نہ ہو معروف کا حضرت جیسے اس زمانے میں معروف تھے قر تھا کفیز تھا یہ قر اور کفیز مشہور معروف پیمانے تھے ہر دگاندار کے پاس ہوتے تھے قر بھی رکھا ہوتا تھا کفیز بھی رکھا ہوتا تھا ایسا کوئی مکیال نہیں ہونا چاہی جو غیر معروف ہو جیسے مثلا خالد کی گھر میں جو ٹین پڑھا ہے اس والے دس کی ٹین وہ کالم پڑھ چکے ہیں یہ مطلب ہے مکیال معروف کا اچھا وَأَجَلٌ مَعْلُومٌ اور مدد بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کس مدد تک بے سلام ہے مثلا یہ چیز میں آپ کو کب سپورد کروں گا وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَيْنَ اس میں اصل وہ ہے یعنی دلیل بنیادی وہ ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے جس میں تھا من أسلام منکم فَلْيُسْلِفْ إِلَى عَجَلٍ فِي قَیْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ اِلَى عَجَلٍ مَعْلُومٍ یہ والی دلیل ہمارے پس میں ہے نا قائل معلوم ہو وزن معلوم ہو اجل معلوم ہو تو اس سے ہم نے یہ چیزیں نکالیں وَالْفِقُ فِيهِ مَا بَيَّنَ اور اس کی جو حکمت ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے کہ جہالت مفضل النزا ہوتی ہے اگر ہم یہ نئی چیزیں بیان کریں گے تو جہالت جائے گی اسے پھر جگڑا ہوگا وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِ رَاسِ الْمَالِ یہ پانچ پہلے الگ بیان کر رہی ہیں اگلی جو دو ہیں وہ الگ بیان کر رہی ہیں اس لئے کہ اگلی جو دو ہیں ان میں اختلاف ہے وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِ رَاسِ الْمَالِ رَاسُ الْمَالِ کی مِقْدَار جاننا بھی ضروری ہے رَاسُ الْمَالِ کی مِقْدَار کاشف مجھے دے گا اِذَا كَانَ يَتَعَلَّكُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ جب عقد کا تعلق اس کی مقدار کے ساتھ ہو راس المال کی مقدار مقداری جب راس المال کی مقدار کے ساتھ عقد کا تعلق ہو تو پھر راس المال کی پہچان کرانا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے یہ بعد دفعہ راس المال قدر ہوتا ہے اور بعد دفعہ راس المال وصف ہوتا ہے جیسے کپڑے میں گز ہوتے ہیں گز وصف ہوتے ہیں اور جو کلو ہوتے ہیں یہ مقدار ہوتے ہیں اگر وہ راس المال ایسا ہے کہ اس کا تعلق مقدار سے ہے تو پھر اس راس المال کی مقدار بھی بتائی جائے گی محض اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی نہیں ہوگا مثلا یہ کہہ دینا یہ والی بیس کلو گندم ہے یہ میں آپ کو راس المال کے طور پر دوں گا یہ کافی نہیں ہوگا بتانا پڑے گا کہ یہ بیس کلو گندم ہے اگرچہ اشارہ بھی کر دیا گیا ہو دیکھو بین سور میں معرفت و مقدار راس المال وَإِن كَانَ يُشَارُوا إِلَهِ اگرچہ کاشف نے کہا کہ یہ ہے والی گندم کی ڈھیری بطور راس المال کو آپ کے میں نے دی ہے تو ابھی ضروری ہے کہ یہ راس المال کی مقدار بھی بتائے یہ بھی کہے کہ یہ بیس کلو ہے بتانا ضروری ہے اس لیے کہ اب جو عقد کا تعلق ہے وہ راس المال کی مقدار کے ساتھ ہے وہ آگے قدری چیز ہے ہاں اگر وہ آگے ہو نا وَسْوالی چیز تو پھر اس کے بارے میں نیچے ہاشر میں لکھا ہوا ہے دیکھیں نیچے ہاشر اس کے پر جو نحاشر دیا احترد به اما اذا كان راس المال ثوبر لئن نظرع وصف لا يتعلق العقد على مقداره وعلام الوصف بعد الاشارت لیس بھی شرط اشارہ کر دیا تو وہاں وصف بیان کرنا شرط نہیں ہے کپڑا دے رہا ہے راس المال میں اگر کپڑا راس المال میں دے رہا ہے تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اشارہ کر دینے کے بعد اب اس کا وصف یعنی گز بیان کرنا ضروری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے کپڑا خریدا دس گز کا پھر ملے گیارہ گز تو زیاد اسی کیلئے ہوگا آگے آپ پڑھ رہے ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گز کا حکم وصف کا ہوتا ہے تو اگر وہ اس کا عقد کا تعلق ایسے راس المال کے ساتھ ہے جو اس راس المال قدری ہے تو اس کی مقدار بھی بتائی جائے گی ہے بیس کلو گندم ہے اگر وہ راس المال قدری نہیں ہے بلکہ وصفی ہے تو پھر صرف اشارہ بھی کر دیا نا کہ یہ والا تھا تو پھر مجھے وہ دے دیا تو بھی کافی ہوگا وہ آگے کل مکیلی کل مکیلی والموضونی ہوگیا جیسے مکیلی اور موضونی چیزیں والمعدودی اور عددی چیزیں کہ ان کے اندر ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کتنے قائل ہوگا کتنا وزن ہوگا کتنی عدد ہوگا یہ مقدار بتائی جائے گی اور اگر کپڑا ہوگا گز ہوں گے تو پھر اشارہ بھی کافی ہوگا وَتَصْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُوْفِيْهِ فِي يُوْفِيْا کا فعل مسلم علیہ يُوْفِيْهِ ہی ضمیر کا مرجہ مسلم فی ہے فی ہی ضمیر کا مرجہ مکان ہے تسمیت المکان اس جگہ کا تذکرہ کرنا اس جگہ کا نام لینا اس جگہ کا نام لینا جس جگہ میں مسلم علیہ مسلم فی ہی کو سپرد کرے گا میں نے اس کے ساتھ جب بیعت سلم کی اور میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ہزار روپیہ دیں اس کے بدلے میں میں آپ کو ایک من گندم دوں گا جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہاں پر یہ بھی وہ جگہ جس جگہ میں میں مسلم علیہ ہے اس کو گندم سپرد کروں گا وہ جگہ کا ذکر کرنا بھی یہاں ضروری ہے میں بتاؤں گا کہ یہ ایک من گندم آپ کو میں اپنے کھیت مر دوں گا آپ وہی سے اٹھائیں گے یا ایک من گندم میں آپ کے گھر پہنچاؤں گا یا میں ذمیدار ہوں یہ آڑتی ہے میں ایک من گندم آپ کی آڑت والے اڑے پر پہنچاؤں گا اس جگہ کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا جس جگہ میں مسلم علیہ مسلم فی کو سپورٹ کرے گا اذا کانا لہو حمل ومعنت یہ اس وقت ہے جب اس چیز کا یعنی مسلم فی کا بوجھ والی چیز ہو اور خرچے والی چیز ہو لہو حمل ومعنت اس چیز کو دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے خرچ آتا ہو اور وہ چیز وزنی ہو جو اٹھا کر پہنچانے کے لیے اس کے لیے محنت درکار ہو چنانچہ آگے آ رہا ہے اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں معنت اور حمل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہ حکم تب ہوگا جیسے آٹی اور ذمہ دار ہے ذمہ دار نے کہا کہ میں آپ کو سو من گندم دوں گا آپ مجھے اس کے پیسے ابھی دے دیں سو من گندم تو حملن والی چیز ہے بڑی بوجھ والی چیز ہے اٹھا کر پہنچانے پڑے گی پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں خرچہ بھی آتا ہے اس کا لوڈنگ کا خرچہ پڑے گا تو ایسی صورت میں مکان ایفہ کس جگہ پر ادا کرے گا یہ متعین کرنا ضروری ہے ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا صاحبان فرماتے ہیں صاحبان نے فرمایا کہ راس المال کا نام لینے کی یعنی اس کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ معین بالاشارہ ہو پیچھے ہم کیا پڑھ چکے ہیں اگرچہ وہ معین بالاشارہ کیوں نہ ہو پھر بھی راس المال کو بتایا جائے گا کہ یہ اتنا ہے بیس کلو ہے یہ صاحبان فرماتے ہیں اگر اشارہ کر دیا ہے کہ یہ والی گندم کی ڈھیری آپ کو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ سے کپڑا لوں گا اس کے بدلے میں جوہ تو نہیں لے سکتے پیچھے شاید میں نے جوہ کہہ دیا تھا جو کہ بیس اللہ میں پھر اسود آ جائے گا اس کے بدلے میں کہے گا آپ سے اتنا کپڑا لوں گا میں صاحبان کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس نے گندم کی ڈھیری کی طرف اشارہ کر دیا ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی بتایا گا کہ یہ بیس کلو گندم ہے صاحبان آگے فرما رہے ہیں اسی طرح مکان تسلیم کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کہاں پر سپورٹ کرے گا تو اگر مکان تسلیم نہیں بیان کریں گے تو پھر کرے گا کہاں صاحبان فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ موضی العقد میں سپورٹ کرے گا کہاں لوگوں کو جھگڑا ہوگا تو ہم بتائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ موضی عقد میں سپورٹ کرو جس جگہ پر آپ لوگوں نے عقد کیا ہے اسی جگہ پر ہوگا لہذا یہ لوگ اسی جگہ جا کر عقد کر لیں جس جگہ پر یہ بعد میں چیز پہنچوانا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ کے مطابق وہی ہو جائے گا لہذا یہ دو مسئلے ہو گئے دو مسئلے اس لئے کہہے ہیں کہ ان دونوں کی الگ لگ آگے دلیل بیان کرنی پڑے گی اور یہ دونوں مسئلے اختلافی بھی ہو گئے ہیں پہلا اختلافی مسئلہ یہ ہے صحبین کے ہاں راس المال کا اشارہ کر دیا اگرچہ قدری چیزیں تو بھی بتانا ضرور نہیں کتنی مقدار ہے امام صاحب فرماتے ہیں مقدار بتانا ضروری ہے دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا امام صاحب فرماتے ہیں مکان ایفا کی تائین ضروری ہے صحبین فرماتے ہیں مکان ایفا کی تائین کی کوئی ضرورت نہیں جس جگہ عقد ہوئے وہی جگہ مکان ایفا ہے بس اب دلیل دیکھیں صحبین کے دریر پہلے مسئلے میں پہلا مسئلہ کیا تھا راس المال کی مقدار بتانے کی ضرورت نہیں اگر اشارہ کر دیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں مقصود کیا راس المال کو سپرد کرنا یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے اشارہ کرنے سے جب اس نے اشارہ کر دیا ہے بس راس المال پہ چل گیا مقصود حاصل ہو گیا لہذا یہ سمن اور اجرت کے مشابہ ہو گیا کہ جس چیز کو بیچتے ہوئے اس کی سمن متین کی جاتی ہے اگر سمن کے اندر وہ اشارہ کر دے مقدار نہ بتایا تو کافی ہوتا ہے نا بے سلم سے لوہاں عام بے میں عام بے میں جب کسی آدمی نے میں نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور اس نے مجھ سے کوئی چیز خریدی اور اس نے مجھے کہا کہ سمن کی طور پر یہ آوالی ڈھیری لے لو تو اس میں اگر اس نے یہ نہیں بتایا یہ کتنے ہی ہے کلو تو آپ پڑھ چکے ہیں یہ جائز ہے اشارہ کرنے سے کافی ہو جاتا ہے تو جس طرح سمن میں کافی ہوتا ہے اسی طرح راس المال میں بھی کافی ہے سمن اور راس المال میں اس طرح ہی فرق ہے نا راس المال بے سلم کی سمن ہوتی ہے اور سمن عام بے کی سمن ہوتی ہے اس لکا فَأَشْبَحَ السَّمَنَا وَلْعُجْرَةِ اور اسی طرح اجرت کی مشابہ ہو گیا کسی آدمی نے مجھ سے مٹسیکل کرائے پر لی اور اس نے کہا اجرت کے طور پر یہ ڈھیری گندم کی لے لو یہ ہے ڈھیری لے لو یہ نہیں بتایا کہ یہ بیس کلو ڈھیری ہے تو اجرت ٹھیک ہو گیا اور عقد اجارہ ٹھیک ہو گیا جیسے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے راس المال بھی ٹھیک ہو جائے گا وَسَارَا قَصَوْبِ اور یہ مسئلہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کپڑے والا ہے کپڑے والا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا میں نے آپ کو سپرد کیا اور اس کی مقدار بیان نہیں کی اس میں تو امام صاحب ہی مانتے ہیں نا اگر کپڑے کے اندر اس نے ایسے کہہ دیا کہ یہ کپڑے کا تھان دیا اور اس کے بدلے مجھے گندم دینا تو امام صاحب ہی کہتے ہیں جائز ہے تو صاحبین نے متفق اکلہ نظیر پیش کی کہ جیسے ہرہاں کپڑے میں گز کی مقدار بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی اس رہاں یہاں گندم کی ڈھیری وغیرہ میں بھی مقدار بیان کرنا ضروری نہیں وَالَهُ اب شیر بولے گا امام صاحب نے فرمایا وہ بھی شیر ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ بڑے شیر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں بڑا شیر کہنے میں امام صاحب نے فرمایا کہ پہلا مسئلہ لے لیتے ہیں تو پہلے مسئلہ میں تم نے کہا ہے کہ اگر اس نے گندم کی ڈھیری کے بدلے میں جب مجھ سے کپڑا خریدنا تھا گندم کی ڈھیری کی طرف اشارہ کر دیا مقدار نہیں بتائی تو بیہ السلام ٹھیک ہو جائے گی یہ ٹھیک نہیں ہوگی وجہ اَنَّهُ رُوبَ مَا يُجَدُ بَعْدُهَا زُيُوفًا وَلَا يُسْتَبْدَلُ فِي الْمَجْلِسِ کہ بعض دفعہ ان دراہے میں سے کچھ کھوٹے پائے جاتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو مجلس میں بدلہ نہیں گیا ہوتا فَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ لَا يُدْرَا فِي قَمْ بَقِيَ اگر ان کی مقدار معلوم نہ ہو تو پھر یہ پتا نہیں چلے گا کہ بیس سلام کتنے میں باقی ہے دیکھیں ایک آدمی نے مجھے بیس کلو گندوں والی ڈھیری دے دی اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی بھی چیز بیس سلام ملی مثلا اس نے درہم لے دی جو مثالی انہوں نے دی درہم دی اور مقدار نہیں بتایا کہ کتنے درہم اشارہ کر دیا کہ یہ جو درہم کی ڈھیری پڑی ہے آپ کو پہلے بتایا کہ درہم ڈھیری کی شکل میں ہوتے تھے اس نے کہ یہ جو درہم پڑے ہوئے ہیں ترمیان میں کھوٹے نکلے اور وہ کھوٹے میں نے مجلس میں بدلے بھی نہیں اور یعنی ان کو تبدیل نہیں کر رہا ہے بلکہ باقی کوئی استعمال کر لی ہے تو اب جب کچھ درہم کھوٹے نکلے کچھ کھرے نکلے کھرے میں استعمال کر گیا اور کھوٹے پیچھے بچ گئے اب کل مقدار پتا نہیں تھے کتنے کھوٹے میں نے ایک طرف کر دیا وہ تبدیل نہیں کر رہے میں نے اس سے کھوٹے تبدیل کریں پھر تو حکم اور ہے وہ انہوں نے ایک تفصیل سے لکھا ہوئے کھوٹے تو میں نے جو تھے وہ رکھ لی تبدیل ہوئے نہیں اور کھرے استعمال ہو گئے اور جو کھوٹے کے بدلے میں گندم اے گی جو میں نے اس کو دینی ہے وہ گندم تو اس کا حق نہیں بنتا نا اب یہ نہیں پتا کہ جو کھوٹے تو اتنے ہیں کھرے کتنے تھے نہیں ہے نا پتا کل مقدار اگر مجھے وہ کہتا کہ یہ سو درہم ہیں اس کے بدلے میں سو کلو گندم لوں گا پھر تو ٹھیک ہے بیس درہم کھوٹے نکلے ہیں پیچھے مجھے پتا ہے میں نے اسی درہم ٹھیک استعمال کیا ہے تو بیس درہم کے بدلے میں بیس کو گندم اس کو نہیں دوں گا مثال کے طور پر تو یہاں تو پتا نہیں چلے گا کہ پیچھے کتنی مقدار ہے جب پتا نہیں چلے گا جب اس کی مقدار معلوم نہیں ہوگی تو پھر یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ کتنے درہموں میں بیسلم باقی ہے سمجھ گے اس بات کو تو لہذا یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ مفضلہ نزاد تو بالکل واضح سا ہے امام صاحب فرماتے ہیں دور کی نظر رکھو یہ کل جھگڑے ختم ہوں گے ہر حل بھی نہیں ہونے تم سے اور اب اس کے برق صورت بنا لیتے ہیں بعد افعہ یہ ہوتا ہے پہلی صورت یہ تھی کہ میں مسلم الہے میں اس کو مبید دینا چاہتا ہوں لیکن اس کا چونکہ راس المال خراب نکلا ہے تو میں اس کے بدلے میں اپنا مسلم فی کم کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ نہیں کر سکتا دوسری صورت یہ کہ میں مسلم فی ہی نہیں دینا چاہتا مثلا میں دے نہیں سکتا میں نے کہا تھا یہ آپ کو تین مہینے بعد گندم دے دوں گا لیکن اس سال کوئی ایسی فصل پر بیماری لگی ہے کہ گندم ہوئی نہیں ہے اور گندم ملنی رہی کہیں سے پورا علاقے میں گندم نہیں ہے کوئی ایسی بیماری آگی ہے کوئی آفت آگی ہے سلاب آگی ہے اب میں وہ نہیں اب میں وہ مسلم فی سپورد کرنے پر قادر نہیں ہوں ربما لا يقدروا المسلم الیہی علا تحصیل المسلم فی اچھا آگے فیحتاج الارد راس المال اب راس المال کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تو تھے مجھول المقدار واپس کیسے کروں گا سمجھ گئے راس المال نے میں واپس کرنے ہیں تو میں کتنے استعمال کیے تھے کچھ کھوٹے نکلے تھے کچھ کھرہ نکلے تھے مقدار پوری تھی نہیں تو اب کتنے میں نے واپس کرنے ہیں تو میں یہ نہیں کر سکتا نا تو لہٰذا یہ بے ٹھیک نہیں اس میں امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے کہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں سارے مہومی ہیں مہوم ہیں وہاں ہی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے کچھ کھوٹے نکلے ہیں اور مجلس میں تبدیل بھی نہ کیے گئے ہوں ہو سکتا ہے سلاب آجائے اور راس المال سلاب آجائے اور راس المال واپس کرنا پڑے اور مسلم فی نہ دے سکے وہاں ہی چیزوں کا اعتبار کیوں کرتے ہیں مسئلے کے اندر امام صاحب نے فرمایا اس اطراز کے جواب میں وَالْمَهُومُ فِي هَذَ الْعَقْدِ قَلْ مُتَحَقِّقِ اس عقد میں اس عقد سلم میں عقد سلم میں مہوم چیز بھی متحقق کی طرح ہے کیوں لِشَرْعِهِ مَعَ الْمُنَافِي کیونکہ یہ عقد مشروع ہوا ہے منافی کے باوجود یعنی یہ معاملہ حساس ہے ایک چیز کو شریعت نے خود یہ منافی ہے منافی ابھی شریعت کو موجود ہے کہ معدوم کی بای نہیں ہے اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ بیع سلم درست ہے شریعت کا منافی ہونے کے باوجود منافی کو منسوخ نہیں ہوا منافی ہونے کے باوجود بیع سلم کو مشروع قرار دے دینا اس کی وجہ سے ہمیں عمر موہوم کو بھی متحقق کے درجے میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ حساس معاملہ ہے جس طرح آپ مرابحہ میں دیکھتے ہیں مرابحہ میں دیکھنا مرابحہ میں خیانہ سے بھی بچنا ہوتا ہے اور شیبہ خیانہ سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ حساس معاملہ ہے یہاں بھی ایسے ہوگا بخلاف امام اذا کہنا راس المال ثوبا تو وہاں صاحبین نے یہ کہا تھا جیسے کپڑے کا معاملہ ہے ویسے ہی آپ گندم کا معاملہ کر لو یاد آرہا نا اس کا امام سب جواب دے رہے ہیں بخلاف اس صورت کی جب راس المال ثوب ہو وہاں اگرچہ آدمی صرف اشارہ کر دے مقدار نہ بھی بیان کرے گذوں کی تو بھی کافی ہوتا ہے اس کی وجہ لئنہ زرع وصف فیہ کیونکہ کپڑے میں تو جو زرع ہے زرع بھی ٹھیک آپ کہیں زرع لکھا ہے زرع لکھا ہے ناپنا اس کا طرح ہوگا کیونکہ ناپنا اس میں وصف ہے لائیت علک الاغدو علا مقداری اور اس کی مقدار پر مقداری کے نیچے زرع آپ کہیں صحب لکھا ہوئے نا جی ہاں ایک کو زرع کر لیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے اس ناپنے کی جو مقدار ہے اس پر تو عقد مطالع کی نہیں ہوتا تو اگرچہ صحب سے بھی مفہوم ایک ہی نکلے گا یعنی عقد کا تعلق اس کی مقدار پر نہیں ہوتا کپڑے کی مقدار پر یا گز کی مقدار پر نہیں ہوتا اب ان کا جو اختلاف ہے یہ سمرہ اختلاف کہاں ظاہر ہوگا انہوں نے کہا ہے اس کی فروع میں سے یہ ہے یعنی کون سی فروع یہ جو آخری دو مسلم میں ان کا اختلاف ہے اس میں سے کچھ مسئلے متفرع ہوں گے امام صاحب کا مذہب اور ہے تو مسئلہ اور طرح نکلے گا صحبین کا مسئلہ اور ہے تو ان کے مذہب آگے مسئلہ بھی صحبین کا اصول اور ہے تو مسئلہ آگے اور طرح نکلے گا پہلا اگلا ہے دیکھو فی کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے پہلا مسئلہ بیان کے اسلام فی جن سین دوسرا کہا میں نے پہلے بتایا ہونا کہ اسلام اگر فی پر داخل ہو تو فی کا مدخول فی مدخول بھی مفول مسلم فی ہوگا اور اگر فی نہ ہو تو پھر راسل مال ہوگا تو اسلام فی جن سین دو جن سومیں بے سلم کی وہ اس طرح کینے اس کو ہم نے مسلم فی بنانا ہے میں نے کاشف کو کہا کہ میں آپ کو گندوں بھی دوں گا اور جو بھی دوں گا اور راسل مال کیا ہوا اس نے مجھے دے دی ایک ڈھیری نیچے دیکھو آشا تفسیر سے لکھا ہوئے بیان اسلام ممیعتن فی کر حنتتن و کر شعیرن بے سلم کی سو رپے کی ایک کر گندوں میں اور ایک کر شعیر میں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا ولم یبین راسم مال کل واحدن منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کا راسل مال بیان نہیں کیا آشا دیکھتے درہ جلدی ہو جائے گا ان میں سے ہر ایک راسل مال بیان نہیں کیا یعنی یہ نہیں بتایا کہ سو رپے میں اسی تو کہہ دیا کہ سو رپے کے بدلے میں ایک من گندوں اور ایک من جو دے دو ایک من گندوں ساٹھ رپے کا ہے یا پچاس کا ہے یہ نہیں بتایا تو آگے کیا ہوگا فَإِنَّهُ لَا يَجُودُ عِنْدَا بِحَنِیفَةُ امام صاحب کے ندی کی جائز نہیں ہے اور سہبین کے ندی کی جائز ہو گیا اب سبانی سمجھا امام صاحب کے ندی کی جائز اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ان دونوں میں سے ہر ایک کی جب ہم قیمت لگانے لگیں گے وہ ہمیں پتہ نہیں جلے گا کہ گندوں کی قیمت کتنی ہے اس کی مقدار معلوم نہیں ہوگی جو کی کتنی ہے اور مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے اور سہبین کے ندی کی اشارہ ہو گیا تو تو بس اتنا ہی کافی ہے اب اس کے برقص کر لو دو جنسوں کو بے سلم کے طور پر دیا کیا مطلب راس المال بنایا کاشف نے مجھے درہم اور دینار دی راس المال میں اور ان میں سے ایک کی مقدار بیان نہیں کی مثلا اس نے مجھے دس درہم دیئے اور کچھ دینار دیئے یا سو درہم دیئے اور دینار کی چھوٹی سی ڈھیری دی کہ یہ لے لو اور اس کے بدلے میں آپ مجھے گندم دے دو مثلا عجابیس نے مجھے یہ کہہ دیا اور بعد میں لیچے حاشہ پڑھے لیں درہم اور دینار دیئے ایک قرحنتہ کے بدلے میں ان میں سے ایک وزن معلوم ہے دوسرے کا نہیں مثلا وہ دس درہم ہیں دینار کا نہیں پتہ دینار چھوٹی سی ڈھیری دی دی تھی کیونکہ جو چیز قدر سے متلقہ ہو تو وہاں قدر بتانا ضروری ہوتی ہے اور جو دینار ہے وہ قدری چیز ہے تو اس میں اس کی مقدار بتانا ضروری تھی حالانکہ اس نے مقدار نہیں بتائی بلکہ ڈھیری دے دی ہے جب ان میں سے کسی ایک کا وزن معلوم نہیں ہوا لہذا اس کے حصے کی گندم کے اندر تو بیہ ختم ہوگی نا دیکھو دس درہم ترکوش دینار تھے اور اس کے بدلے میں اس نے ہمیں مجھ سے ایک کلو گندم لی ہے تو جو دینار کے بدلے میں گندم مانی تھی دینار کی مقدار چونکہ معلوم نہیں ہے تو اس کے بدلے میں گندم والی حصے کے اندر بیہ بھی ختم ہوگی فَيَبْتُلُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ اَيْذًا پھر ساتھ جو دیرہم کے مقابلے میں گندم مانی تھی نا وہاں بھی عقد باطل ہو جائے گا لِاتحادِ صفقتی کیونکہ صفقہ یہاں متحد ہے متحد ہے ایک ہی صفقے میں دونوں ہوئے ہیں جب ایک میں فساد آیا تو وہ سرائط کر کے دوسرے حصے میں بھی پہنچ جائے گا چونکہ صفقہ متحد ہے اس لئے اس فساد سرائط کرے گا اولی جہالتِ حصتِ الْآخَرِ یا جو دوسرے کا حصہ ہے وہ مجھول ہوگا دوسرے مسئلے میں سہبین کی دلیل دوسرے مسئلے میں وہ مکان ایفا اس میں سہبین کی دلیل یہ ہے مکان اکد ہی متعین ہو جائے گا ایفا کے لئے لیوجود الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِلْتَسْلِيمِ فِي هَذَا الْمَقْانِ کیونکہ وہ اکد جو سپردگی کو واجب کرنے والا ہے وہ اکد اسی جگہ میں واقع ہو ہے جس جگہ میں اکد واقع ہوا ہے تو لہذا وہی جگہ ہو جائے گا اور یہ اکد ہی واجب کر رہا ہے سپردگی کو لہذا جہاں اکد ہوا ہے وہیں کریں گے والی انہو دوسری دلیل لَا يُزَاحِمُهُ يُزَاحِمُهُ کے نیچے پانچ لکھنا چاہیے آپ کہیں کہے لکھا ہوئے وہاں رہے ہیں تین لکھا ہوئے تھا پہلے وَلِئَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ آخَرُ فِيهِ دوسری بات یہ ہے کہ فِيهِ فِي تَسْلِيمِ سپردگی کے اندر اس مکان اکد کے مزاحم کوئی دوسرا مکان نہیں ہے یعنی جب اکد ہوا اس میں مکان اکد متعین ہو گیا اس مکان کے کوئی مزاحم اور مکان نہیں ہے یعنی کوئی اور مکان ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میرا استقاق بنتا ہے جگہ مجھ جگہ کو متعین کیا جائے چیز کو سپرد کرنے کے لئے اس لئے کہ جس جگہ میں اکد ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے یہی جگہ گویا کہ متعین ہو گئی کسی اور مکان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی میرے اندر تم چیز کو کیوں سپرد نہیں کر رہے بعض جگہ مزاحم ہو جاتی ہے ایک جید کا تقادہ ہوتا ہے یوں کرو دوسری جید کا تقادہ ہوتا ہے یوں کرو یہاں تو کوئی مکان مزاحم ہی نہیں ہے ہم نے کسی اور جگہ عقد نہیں کیا کوئی اور جگہ ایسی ہے نہیں جو استقاق رکھتی ہو وہاں جا کر سپرد کرنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے لہذا یہ اکیلہ ہو گیا پخپل باشی جنگل کا اکیلہ شیر ہو گیا اس کے کوئی مزاحم نہیں ہے لہذا یہی متعین ہو جائے گا اس کی نظیر بھی ہے یہ کوئی ایسی فردی بات نہیں ہے کہ کوئی اور مکان مزاحم نہیں ہے یہ نظیر ہو گیا اس مسئلے کی کہ عوامر کے اندر جو معمور بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو اوقات ممکن ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا وقت ہوتا ہے وہی وقت متعین ہو جاتا ہے وہ کیسے یہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ وقت سلات کا جز اول مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے نفسِ وجوبِ سلات کا سبب ہوتا ہے بہنی طور کے اس وقت کوئی دوسرا وقت اس کے مزاحم نہیں ہوتا زہر کا وقت داخل ہوا اب زہر کا وقت داخل ہوتے ہی پہلا اومنٹ کہہ رہا ہے بھی نماز میرے لئے واجب کر دو بھی میرے اندر نماز واجب ہو گئی ہے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا پہلا لمحہ جب آیا اس لمحے کے مزاحم کوئی اور وقت نہیں تھا جو کہ جی میرے اوپر نماز واجب کرو میرے وقت اندر لہذا ہم نے کہا تیرے اندر نماز واجب ہے اب آگے اگلا لمحہ آیا تو پہلے کے اندر واجب ہو چکا ہے تو چونکہ اس کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کا کوئی مزاحم نہیں ہوتا جب وقت ہے وہ تو اکیلے ہی وقت ہے ہم نے اسی اول وقت میں نماز واجب کر دی اسی طرح جب عقد ہونے لگا جو اول مکان تھا جس میں عقد ہو رہا ہے ہم نے وہی مکان واجب کر دی سہبین فرماتے ہیں یہ ایسے ہوگئے جسے کرد اور غصب کرد کے اندر جو اندر جہاں بیٹھ کر کرد لیتا ہے واپسی بھی اسی جگہ کرنی ہوتی ہے اصولی لحاظ ایک آدمی کے گھر آپ گئے آپ نے کہا ایک بوری گندم کرد دو اس نے آپ کو بوری گندم کی کرد دی واپسی کے لئے وہ یہ نہیں کہتا تو میرے گھر سے اٹھا لینا وہی جگہ متیر ہوگی اسی طرح غصب کیا آپ کے گھر سے بوری کو کال جب اس پر غصب ثابت ہوگیا تو یہ نہیں کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے میرے گھر سے آکے بوری اٹھا لو نہیں وہی پہنچائے گا سہبین فرماتے ہیں جس طرح کرد اور غصب میں وہی مکان جہاں کرد واقع ہوتا ہے یا جہاں غصب واقع ہوتا ہے وہی جگہ متیر ہو جاتی ہے تو یہاں بیس اللہ میں بھی جہاں عقد سلم واقع ہوتا ہے وہی جگہ متیر ہوگی والی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تسلیم غیر واجب فی الحال فلا یتعین کہ تسلیم فی الحال تو واجبی نہیں ہے فی الحال سپردگی واجب نہیں ہے اور قیدہ یہ ہے کہ جس چیز کا فی الحال سپرد کرنا واجب نہ ہو اس کا مکان متیر نہیں ہوتا جب اس کا مکان متیر نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ نکلا فلا یتعین مکان اقد یہاں بھی مکان اقد متیر نہیں ہوگا یہ منطق سے جواب نکلا ہے ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہی لکھوا ہے تھا جو میں ایک بتایا ان تسلیم غیر واجب فی الحال سپردگی فی الحال واجب نہیں ہے یہ سغرہ ہے اس کا قبرہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا فی الحال سپرد کرنا واجب نہ ہو اس کا مکان متیر نہیں ہوتا اب ان میں حد احصد گرا دیں گے تو جواب یہ نکلے گا کہ مکان اقد متیر نہیں ہوتا تمہارے سامنے میں ایسے بول رہا ہوں جیسے کوئی جنو کی زبان بول رہی ہو اچھا چلیں یہ میں نے ان کے لئے بیان کیا ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ سبق سنیں گے تمہارے لئے نہیں بیان کیا تمہارے لئے میں نے شروع میں سمجھا دیا تھا کہ انہ تسلیم غیر واجب فی الحال کہ سپردگی فی الحال واجب نہیں ہے جب فی الحال واجب نہیں ہے جو چیز تو پھر اس کا مکان بھی متیر نہیں ہوتا باقی کرد اور غصب کی بات آپ نے کیے بخلاف القرد والغصب کرد اور غصب کے برخلاف اچھا خیر میں کہہ رہا تھا آپ نے بات کی تھی کرد اور غصب کی تو امام صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کرد اور غصب کے برخلاف کیوں؟ نیچے لکھا ہوئے فَإِنَّ تَسْلِيمَ فِيْهَا وَاجِبٌ فِي الحال کرد اور غصب میں تو تسلیم فی الحال واجب ہوتی کرد فی الحال واجب ہوتا ہے دین فی الحال واجب نہیں ہوتا فرق ہے نا کو معلوم ہے ایک آدمی نے مجھ سے سو روپے کا نوٹ کرد لیا اگرچہ ایک مہینے کی مدد لی لیکن مسئلے کے لحاظ سے ابھی بھی میں اسے مطالبہ کر سکتا ہوں اسی طرح غصب جسے تو اس نے غصب کیا تھا اسی وقت اس پر تسلیم بھی واجب تھی اور ہمارا جو مسئلہ ہے بیل سلام کا اس میں فی الحال تسلیم واجب نہیں ہے اور آپ نے جو نظیر پیش کیا تو ان میں فی الحال تسلیم واجب ہے یہ تو نظیر ٹھیک نہیں بنتی وَإِذَا لَمْ يَتْعَيَن مَقَانُ الْعَقْدِ تو امام صاحب نے ثابت کر دیا نا فَلَا يَتْعَيَن مَقَانُ الْعَقْدِ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب مکانِ اَقْد متعین نہیں ہوگا اور ہم نے متعین کیا نہیں اور متعین خود ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں وہ بتا دیا انہوں نے اور ہم نے کیا نہیں فَالْجَحَالَتُ فِيهِ تُفْضِرَ الْمُنَاظَعِ تو پھر تو اس میں جہالت مفضی الان نزا ہوگی لِأَنَّ قِيَامَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَلِفُ بِإِخْتَلَافِ الْمَقَانِ کیونکہ چیزوں کی قیمتیں جگہ کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ لہذا ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جو چیز ایک آدمی نے مجھ سے لہور میں لی ہے اور وہاں اس کا ریٹ اور ہے یہاں طلمبہ میں اس کا ریٹ اور ہے چیزوں کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے لہذا یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے چیز مجھے کہاں سپورٹ کرنی ہے کل وہ کہے میں فلان جگہ سپورٹ کرتا ہوں میں کہوں گا کہ وہاں تو میرے وارے میں نہیں پڑتی اسے تو قیمت کا فرق پڑ جاتا ہے اچھا فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ لہذا اس کی وضاحت کیجئے کہ آپ جگہ مجھے کہاں سپورٹ کریں گے جیسے وہ جگہ بتایا گا فلان جگہ سپورٹ کریں گے صفت کا اندر جہالت کا کیا مطلب جیسے اگر صفت میں اختلاف ہو تو اس کی قیمت بھی بدلتی ہے چلی لکھو آشے میں یعنی صفت میں اختلاف ہو تو قیمت میں اختلاف ہو جاتا یعنی چیز جید ہو تو قیمت اور ہے چیز ردی ہو تو قیمت اور ہے فَقَذَالِكَ بِيَخْتَلافِ الْمَقَانِ اسی طرح مکان کے اختلاف کی وجہ سے بھی قیمت بدلتی ہے تو ایک جیسے ہوگی نا صفت اور یہ دوسری صفت اگر مجھول ہو تو بے نجائد ہوتی ہے چنانچہ اگر مکان بھی مجھول ہو تو بے نجائد ہوگی تو ہم نے پہلے ثابت گیا کہ یہ صفت کی طرح ہے جسرا جگہ کے بدلنے سے صفت صفت کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے جگہ کے بدلنے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے صفت صفت کے بدلنے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے اسی طرح مکان کے بدلنے سے بھی قیمت میں فرق پڑتا ہے تو صفت اور مکان ایک جیسے ہو گئے اب اگلی بات جب ایک جیسے ہو گئے تو صفت کی بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر صفت مجھول ہو تو عقد ناجائز ہوتا ہے تو لہذا مکان بھی اگر مجھول ہو گا تو عقد ناجائز ہو گا یہ تصریح ہے وَسَارَكَ جَهَالَتِ صِفَتِ اگر عنہذا اور اسی اختلاف کے بارے میں کہ قیمتوں کے بدلنے سے یا جگہ کے بدلنے سے قیمتیں بھی بدل جاتی ہیں اسی بارے میں قَالَ مَن قَالَ مِنَ الْمَشَائِخِ ہمارے بعض مشایخ نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا اِنَّ الْإِخْتَلافَ فِي مَكَانِ الْعِفَائِ اِنْدَهُ يُجِبُ الْتَحَالُفَ كَمَا فِي صِفَتِ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قیمت کے بدلنے سے جگہ کے بدلنے سے قیمت بدلتی ہے چنانچہ اگر اختلاف ہو گیا مکان ایفا میں وہ کہہ جی فلان جگہ متعین ہوئی تھی وہ کہہ جی فلان جگہ متعین ہوئی تھی بائے کہہ رہے ہیں مسلمہ بائے ہوں میں تلمبہ میں رہتا ہوں مشتری ہے یہ لہور رہتا ہے میں کہتا ہوں جی تلمبہ تاہہ ہوا تھا یہ کہتا ہوں نہیں جی لہور تاہہ ہوا تھا اختلاف ہو گیا ایسی صورت میں یہ بات تحالف کو واجب کرتی ہے یعنی گواہ اگر نہ ہوں دونوں کے پاس تو پھر دونوں سے قسم کھلے جائے گی اگر ایک قسم کھا جائے اور دوسرا قسم نہ کھائے جو قسم نہیں کھائے گا اس کی قسم فیصل ہو جائے گا اور اگر دونوں قسم کھا جائیں تو بائے فسک کر دی جائے گی تو یہ تحالف واجب کرے جائے گی بعض کے ندیک جیسا کی صفت میں ہوتا ہے جیسا کی صفت میں ہوتا ہے کیا مطلب جیسے اگر وہ صفت کے اندر اختلاف کر لیں تو اس صورت میں بھی کہ ما اختلاف لو اختلاف فی صفت سمنی او المسمنی فَإِنَّ اختلاف صفت یوجب اختلاف القیمہ اس صفت کا اختلاف کیا ہے وہ حکم وہاں ہے وہی حکم یہی ہے آگے یعنی اگر صفت میں بھی اختلاف ہو جائے وہاں بھی تحالف کراتے ہیں تو یہاں بھی تحالف کریں گے وَقِيلَ عَلَىٰ أَكْسِهِ بعد انہیں کہا اس کے برعکس ہے بات برعکس کیا بات ہے برعکس بات یہ کہ امام صاحب کا ندیک مسلم الہ کا قول معتبر ہوگا تحالف نہیں ہوگا صحبین کیاں تحالف ہوگا یعنی اس کے برعکس ہوگی ادھر ہے امام صاحب کیاں تحالف ہوگا عقص والا قول یہ ہے کہ صحبین کیاں تحالف کرائے جائے گا کیوں لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ اِنْدَهُمَا کیونکہ مکان کا متعین ہونا یہ تو عقد کا تقاضہ ہے صحبین کے ندیک یعنی صحبین کے ندیک مکان متعین ہو یہ خود عقد کا تقاضہ ہے جب ان کا اختلاف ہو گیا تو اب دونوں سے قسم اکھلیں گے وَأَلَىٰهَدَ الْخِلَافِ یہ جو صحبین کی بات ہے کہ مکان کا تعین یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دوں وضاحت بھی مکانِ عقد کا متعین ہونا نفسِ عقد کا تقاضہ ہے لہذا مکانِ عقد کا اختلاف نفسِ عقد میں اختلاف ہوگا جب نفسِ عقد میں اختلاف ہوگا اور نفسِ عقد میں اختلاف بالعجماعت تحالف واجب کرتا ہے لہذا مکانِ عقد کے اختلاف میں بھی تحالف واجب ہوگا یہ حاشہ نمبر گیارہ اس میں یہ لکھا ہوئے آگے وَأَلَىٰهَدَ الْخِلَافِ اَسْسَامَنُ وَالْعُجْرَحْ وَالْقِسْمَةِ اسی اختلاف پر سمن ہے اجرت ہے قسمت ہے یہ اختلاف ان کا چل رہا ہے جگہ والا اسی جگہ والا اختلاف پر تین چیزیں بیان ہو رہی ہیں سمن اجرت اور قسمت تو میں عرض کر رہا تھا اسی اختلاف پر سمن ہے اجرت ہے قسمت ہے ان تینوں کی صورتیں مسئلہ نیچے حاشم لکھی ہوئے دیکھ لیتے ہیں سمن کی صورتیں مسئلہ سمن معجل ایک آدمی نے اب یہ بیسلام کی بات نہیں چل رہی ویسے چل رہی ہے کہ ایک آدمی نے غلام بیچا بی برن موصوفن فی ذمتی الہ اجلن غلام بیچا اس کی سمن کیا تھا کہ گندم جس کا وصف بھی بیان کر دی گیا اور ایک مدد تک اس کے ذمہ میں ہے یعنی فلاں مدد کو مجھے وہ اس غلام کے بدلے میں ایک من گندم دے گا یہاں امام صاحب کے نزدیک مکان افاق کی شرط لگے جائے گی اور سہبین کے نزدیک مکان عقد متعین ہو جائے گا ایک آدمی نے مجھے سمنی گندم کہی تھی کہ ایک من گندم سمن کے طور پر دوں گا ادھار گندم ہے ادھار پیسے رکھ رہا ہے یعنی بعد میں دوں گا تو امام صاحب کے نزدیک بتایا گا یہ گندم مجھے کہاں دے گا سہبین کہتے ہیں مقام میں عقد دے گا اگر اجارہ ہے اجارہ میں بھی ایسے بیانی استاجرہ ہشے چل رہے بیانی استاجرہ دابتاً او داراً بیمالہو حمل و موند و دیناً فی ذمتی عندہو یشترتو مکان الیفاو اندہما یتعین موضع الدار لیل افاو موضع تسلیم دابت لیل موضع العقد گھر اجارے پر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اگر اس نے کہا کہ اس کی اجرت میں آپ کو ایک من گندم دوں گا اس کی اجرت تو گندم وہاں دے گا جہاں گھر ہے میرا یعنی جو گھر اجرت پر لیا ہے اس نے اور اگر اس نے جانور لیا ہے تو اس جانور کے بدلے میں کہا ایک من گندم دوں گا اور وہ ایک من گندم جو وہ دے گا وہ اس جگہ نہیں دے گا جہاں عقد ہوا تھا یہاں تھوڑا فرق ہے یہ اس جگہ دے گا جس جگہ میں نے جانور اس کو سپورٹ کیا تھا یہ اختلاف ہوگی ان کا ولکسمہ اور تقسیم کس میں کہو نا تقسیم تقسیم کے اندر بھی یہ اختلاف ظہر ہوتا ہے وصورتها تقسیم کی صورت یہ ہے پہلے دو کی صورت اس لئے بیان نہیں کی وہ در آسان تھی اور پھر حاشر وران نے بیان کر دی اس کی صورت یہ یہ وضاحت کرنے سے بھی سمجھ نہیں ہے مطلب تھوڑی سی مشکل ہے یہ یوں ہے میں اسے ارز کرتا ہوں کہ تقسیم کی صورت یوں ہوگی کہ دو بھائی ہیں انہوں نے ایک گھر تقسیم کیا ایک بھائی نے کہا میں گھر کا وہ پورشن رکھتا ہوں جس پورشن کے قیمت زیادہ ہے تو مثلا اس نے فرنٹ والا حصہ رکھ لیا حالانکہ دونوں نے پانچ پچ مرلے لینے تھے اس نے ایک فرنٹ والا حصہ رکھا اور کہا کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں جو میں تھوڑے مجھے اضافی چیز رکھ رہا ہوں میرا فرنٹ والا حصہ ہے اس کے بدلے میں میں آپ کو پچاس من گندم دوں گا اب یہ جو پچاس من گندم ہے یہ کہاں پر اس کو دے گا یہ لکھا ہوئے اذا اکتصم دارا جب ان دونوں نے گھر تقسیم کیا وَجَعَلَ مَعَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا اور انہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے حصے کے ساتھ ڈال دی ایک ایسی چیز لَهُ حَمْلٌ وَمُعْنَتٌ جس چیز کا بوجھ بھی تھا اور خرچہ بھی تھا یعنی گھر تقسیم کیا اور ان میں سے دو حصے دار تھے ایک آدمی کے حصے میں یہ ڈالا کہ تم گھر کا حصہ لوگے اور ساتھ ہی تم ایک ایسی چیز بھی مجھے دوگے جس کا حمل اور مُعْنَت ہوگی وہ کون ہوگا حصے دار اوپر لکھا ہوئے ایک آدمی نے اپنے حصے میں پلات کا وہ حصہ رکھا جس میں اضافی درخت لگے ہوئے ہیں دوسرے کے بارے نہیں لگے ہوئے اضافی تعمیر ہے اس کے کمرے چھے ہیں اس کے کمرے چار ہیں تو اس کے حصے میں ڈال دی ایسی چیز جو وزنی بھی ہے اور بوجھ والی خرچے والی بھی ہے مثلا سو من گندوں میں ہے تو یہ کہاں سپورد کی جائے گی اس میں نیچے لکھا ہوا ہے امام صاحب کے نظیق مکان ایفا یا بیان کرنا شرط ہے صاحبین کے ہاں جس جگہ مکان وہ جو مکان تقسیم ہے وہیں وہ سپورد کرے گا یہ اختلاف یہاں بھی ہوگا وَقِيلَ لَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ فِي سَمَنِي ایک قول یہ ہے کہ سب کے نظیق یعنی تین آئیمہ کے نظیق سمن کے اندر بیان مکان ایفا شرط نہیں ہوتا سمن کے اندر لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر سمن مؤجل ہو تو پھر بیان کرنا شرط ہوتا ہے امام صاحب نظیق اور شمس آئیمہ سرخصی کا یہی مذہب ہے وَإِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ وہی بات جو پہلے میں پڑھ چکے ہیں حاشق روشن میں صاحبین کے نظیق متعین ہو جائے گا ادارہ دار میں مکان دار اور ادارہ دابہ میں مکان تسلیم دابہ لیل ایفائی اجر دینے کیلئے اگر لیکن بلکل آسان ہے وَمَا لَمْ يَكُنُ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَتٌ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ لَا بَيَانِ مَكَانِ الْإِفَائِ بِالْعِجْمَائِ لا يُحْتَاجُ بھی بڑھ سکتے ہیں جس چیز کا حمل اور مؤنت نہ ہو پیچھے تم نے پڑھا نا کہ مثلا اس نے مجھ سے کپڑا لینا ہے اور ایک من گندم دینا ہے اس کا تو حمل اور مؤنت ہے اگر ایسی چیز دینے جس کا حمل اور مؤنت نہیں ہے جیسے مشک ہے کافور ہے زافران ہے زافران تو بلکل تھوڑا سو تو بہت قیمتی ہوتا ہے اس نے کہا زافران آپ کتنا دے دوں گا تو اس کا تو کوئی حمل اور مؤنت نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری کا لوڈنگ کا خرچ آئے گا تو ایسا تو نہیں ہے لہذا یہاں مکان بِالِجْمَعِ بِالِجْمَعِ سے مراد اس میں لکھا ہے بِنائے میں بِالِجْمَعِ الْعِمَّةِ الْأَرْبَعِ اس میں بِالِجْمَعِ مکانِ اِفَاقِ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ قِیمَتُهُ کیونکہ یہاں جگہ کے بدلنے سے اس کی قیمت نہیں بدلتی اس لئے نہیں بدلتی کہ لوڈنگ کا خرچہ نہیں پڑتا لوڈنگ کے خرچے کی وجہ سے اس کی قیمت نہیں بدلتی وَا يُوفِيهِ فِي الْمَقَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ يُوفِي کا فعل مسلم الہ فیہی کی جن میں زمین جائے گی مسلم فیہ کی طرف اور مسلم الہ اس مسلم فیہ کو سپرد کرے گا اس جگہ میں جیس جگہ میں اس نے بیاسلم کی ہے کوئی موضع عقد ہو گیا قَالَا رضی اللہ عنہ مسلم نے فرماتے ہیں ہذا روایت الجامع السغیر یہ وَلَقَوْ يُوفِيهِ فِي الْمَقَانِ الَّذِي یہ جامع سغیر کی روایت ہے اور بیو کی روایت ہے ذوکرہ فی الاجارات اور جو مفسود کے اندر اجارات کا باب ہے وَهَاں یہ لکھاوے اَنَّهُ يُوفِيهِ فِي اَيِّ مَقَانِ اِنشَاء جس جگہ میں چاہے سپرد کر دے وَهُوَ لَسَهُ یہی جبا سیئے لِأَنَّ الْأَمَاقِنَ كُلُّهَ سَوَعُن جگہیں سب کی سب برابر ہیں کیوں برابر ہیں اِذِي الْمَالِيَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِي اَخْتَلَافِ الْمَاقِنِ فِيهِ وَلَا وَجُوبَ فِي الْحَالِ اور اوپر تو کہتا ہے نا کہ فی الْحال واجب ہے اور یہاں فی الْحال وجوب نہیں ہے حَتَّى يَتَعَيَّنَ مَقَانِ اَقْد یہاں تک کہ مکانِ اَقْد کو متعین کیا جائے وَلَا وَأَيَّنَ مَقَانًا اگر وہ بالفرض مکان متعین کر بھی دیتے ہیں فِي مَا لَا حِمْلَ لَهُ جس لی کا بوجھ نہیں ہے پھر بھی کہہ جائے کہ آپ نے فلان جگہ دینا ہے قِيلَا لَا يَتَعَيَّن ایک قولیہ کہ متعین کرنے کے باوجود بھی متعین نہیں ہوگا لِأَنَّ تَعِيِّنَ لَا يُفِيدُ اس لیے کہ تعین مفید نہیں ہے تعین مفید اس لی نہیں ہے کہ جگہ کے بدلنے سے قیمت نہیں بدلتی وَقِيلَا ایک قولیہ کہ اگر متعین کر دیا ہے تو پھر متعین ہو جائے گا کیونکہ لِأَنَّ تَعِيِّنَ يُفِيدُ تعین کا فیدہ ہے کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ فیدہ نہیں ہے قیمت کے بدلنے والا لیکن ایک اور فیدہ ہے يُفِيدُ سُقُوتَ خَطَرِ تَرِيق راستے کے خطرے کے ساکت ہونے کا فیدہ دیتا ہے اس لیے کہ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو یہ بس ٹھیک نہیں ہے وہ کس طرح اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ بائے نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں میرے شہر میں آ کر دینا ہے اور وہ آدمی اگر یہاں شہر میں آ کر نہ دے مجھے یہ چیز اس کے گھر سے جانا پڑے لینے کیلئے یا کسی اور جگہ سے جانا پڑے لینے کیلئے وہاں سے یہاں تک چیز لاتے ہوئے راستے میں مجھے ڈاکوں کا خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو ہے چنانچہ اگر میں متعین کر دیتا ہوں کہ بھی آپ نے مجھے یہاں پہنچانی ہے تو مجھے یہ فیدہ ہوا ہے یہ فیدہ تو نہیں ہو کہ جگہ کے بدلنے سے قیمت بدلی ہے لیکن مجھے راستے کے خطرے سے امن کا فیدہ ہوا ہے لہذا یہ شرط لگا سکتے ہیں اگر شہر کو متعین کر دے اس چیز میں جس کا بوجھ ہوتا ہے تو پھر اسی پر اقتفاق کیا جائے گا اسی پر اقتفاق کیا جائے گا مطلب یہ ہے اگر شہر کا کہہ دیا تو پھر شہر کی کسی خاص محلے کو پاباندنی کا سکتے اس نے کہہ دیا شہر میں دوں مثلا کہا آپ کہوں تلمبہ میں دوں گا چیز بس تلمبہ میں کہیں بھی دے دے اتنا ہی کافی ہے لِعَنَّهُ مَعَا تَبَاجُنِ اَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَتٍ کیونکہ یہ اپنے اطراف کے جدا ہونے کے باوجود یعنی اس کے کئی اطراف ہیں کہ تلمبہ کا ایک یہ محلہ ایک وہ محلہ ہے تباجِنِ اطراف کے باوجود یہ ایک ہی ٹکڑے کی طرح ہے ایک ہی کتہ زمین کی طرح ہے یہ گویا کہ ایک علاقہ ایک جگہ کی طرح ہے تو گویا کہ یہ پورا تلمبہ ایک ہی جگہ ہوگا وہ اس کے کسی ایک کونے میں بھی اگر مجھے دے دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا فی مَا ذَكَرْنَا قَبُقَةٍ وَاحِدَتٍ ایک ٹکڑے کی طرح ہے اس چیز میں جو چیز ہم نے بیان کی ہے یعنی قیمت میں چونکہ شہر کے ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں چیز کا ریٹ برابر ہوتا ہے ہاں علاقہ پتہ ایک شہر اور دوسرے شہر کے ریٹ میں فرق ہوگا لاہور اور تلمبہ کے ریٹ میں فرق ہوگا لیکن تلمبہ کے دونوں کونوں کا ریٹ ایک ہی ہوگا لہذا اگر شہر کہہ دیا تو اس کے پھر کسی کونے میں بھی دے دے تو کافی ہوگا